اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر و ذراوات آپ سب کو پاکستان میں پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو عید العزہ مبارک ہو بڑی عید مبارک ہو بکرہ عید مبارک ہو ویسا تو اس عید کا ساتھ ہم نے صرف بکروں کا ساتھ ہی کر دیا ہے لیکن یہ بڑی عید ہے اور اس کی خوشی اور اس کی برکت اللہ کی طرف سے ہے ظاہر ہے جو عمال اس کو اچھے لگتے ہیں جو لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں اس نے اس مبارک ذات نے ان کے کاموں کو رہتی دنیا تک حضرت ابراہیم کا کام ہو یا ان کی اہلیہ کا اس کو رہتی دنیا تک مستقل کر دیا ہے آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا اس پہ ہم بات کریں گے اور تاکہ آپ ساسا کھانا پکاتی رہیں ساسا گوشت کاٹتی اور پیک کرتی رہیں ویسے یاد ہے نا کہ آج جو گوشت بھیجنا ہے پلاسٹک شاپر بند ہو گئے تو اس کے لیے شاپر اچھے سے اپنے امید ہے مگوالیے ہوں گے اور جو پیک کرنا ہے یا تو کاغذ کے یہ جو اخبار ہوتے ہیں اس میں یا پھر یہ جو زپ والے زپ بیگ انہیں کہتے ہیں ایک ایک کلو دو دو کلو چونکہ خواتین بعد میں اتنا تنگ ہوتی ہیں جب وہ جمع ہوا گوشت نکالتی ہیں پھر نکلتا نہیں ہے جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو احرام سے وہ زپر کو ایسے کھولا یا یوں کر کے کھولا اور دو دو کلو تین اتنا آپ کا گھر کی کنزپشن ہے اس لحاظ سے ویسے میں آپ سے پوچھوں کہ کیا سارا کوشت خود رکھنے کا ارادہ ہے یا کچھ تقسیم بھی کرنا ہے ہم نے اپنے بچپن میں تو یہ دیکھا اور صبح جب نماز عید پڑھ کے آتے تھے اور اس کے بعد قصائی شریف عام طور پر گھر سے آس پاس سے ہمارے اببہ کے ملازموں میں سے کوئی نہ کوئی مل جاتا تھا تو فوراں وہ ہو جاتا تھا آج اس وقت صورت یہ ہے کہ ساڑھے پانچ بجے ہماری عید ہوئی اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ عید کی نماز کے ساتھ ہی خواتین کی نماز کی بھی جگہ بنائی گئی تھی پہلے یہاں رواج نہیں تھا پچھلی عید سے ہم نے یہ شروع کی پوری کمپین کرنی پڑی لوگوں کو قائل کرنا پڑا ایون جو ایڈیویٹی کی منیجمنٹ جس کو بھی قائل کرنا پڑا کہ خواتین بیٹیاں بچیاں ان کا حق ہے وہ پڑنا چاہتی ہیں تو کہاں جائیں تو وہاں ایک جگہ ایک قطع ان کے لیے مختص کیا گیا تھا واپسی پہ اب چونکہ ظاہر ہے میرے گھر میں تو نہ ابا ہے نہ امہ ہے تو پہلے اہلیہ سے عید ملے اور پھر بچوں سے عید ملے اور بچوں کی عید کا چونکہ پچھلے عید سے تیغ ہوا تھا کہ ان کا ریٹ ڈبل کر دیا جائے تو ان کو میں نے اس دفعہ عیدی ڈبل دی ہے پچھلی عید سے اور اہلیہ کو ابھی تک عید نہیں دی اس کا موہر تھوڑا بنا ہوا ہے ہوفیلی دو چار گھنٹے بعد ذرا موہر ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کی مطلوبہ عید دے دی جائے گی اچھا سوال میرا یہ تھا کہ آپ عید کے دن کو بوریت سے کیسے بچائیں کیسے خوشگوار بنائیں کچھ لوگوں کے دل عید والے دن کھل جاتے ہیں کیا آپ نے اپنے بھائی کو بہن کو جو آپ سے دور رہتے ہیں ان سے بات کر لی ہے میں نے ایک دن پہلے کر لی تھی یعنی حاج کے بعد میں نے ان کو کال کر کے ان سے بات کر لی تھی ان سے بیسے رابطہ باز بہت دیر ہو جاتا ہے سچی بات آپ کو بتاؤں مام اب گھر میں نہ ہوں تو وہ گھر کبھی اپنا نہیں رہتا وہ جو لڑکیوں کا میکہ ختم ہو جاتا ہے لڑکوں کا بھی میکہ ختم ہو جاتا ہے اور جب تک والد والدہ گھر میں تھے تو ہر دوسری تیسری عید میں ہم ضرور جاتے تھے آفن آن ان سے ملتے تھے اور اسے دعا لیتے تھے آپ خوش بخت ہو اگر آپ کے گھر میں ماں یا باپ یا دونوں موجود ہیں تو عید کی نماز کے فوراں بعد ہم تو وہیں کھڑے ہو کے دائیں بائیں میں ہوتا تھا تو سب سے پہلے اب بس جفی ڈال کے تین دفعہ پورا سال ان سے جفی نہیں ڈلتی تھی پر عید والے دن ان سے جفی ڈل جاتی تھی پھر مسکرا کے ان کو عید امبارک اچھا عید گھا میں وہ کبھی کچھ نہیں کہتے تھے گھر آ کے پھر ان سے ہمیں یاد دلانا پڑتا تھا کہ میں تو ان کو بابا سہیں کہتا تھا اور پھر ان سے عید لیتے کبھی کبھی اممہ سے بھی لے لیتے تھے ورنہ عام طور پر وہ دونوں آپ اس میں تیار کر لیتے تھے کہ کون دے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گھر میں کس کا حکم چلتا ہے اببا کا چلتا ہے تو اببا سے لے لیں اور اممہ کا چلتا ہے عام طور پر گھروں میں اممہ کا چلتا ہے تو اممہ سے عیدی لے لیں اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو پھر یہ کریں کہ پہلے پڑوں سے ملیے اور مل کے وہاں بیٹھ مت جائیے کہ جب بھی شپی ڈالیں مبارک بات دیں اور جو غریب کی بچی بھی بھی آپ کی انتظار کر رہی ہے اسے سب کے سامنے عید نہ ملیں مطلب اگر گلے بھی لگانا ہے تو وہ غریب اور بچوں سے بھی کہیں میں نے اپنی بیگم سے عید ملنی ہے کہہ سکتے ہیں کہنا چاہیے اور بچے مو پرے کر لیں یا اس وقت آپ کو تھوڑی پرائیویسی مل جائے یار ایک دن تو ایسا ہو جس میں آپ دل سے جی سکیں آج کا دن وہ جو نا تھکاوٹ اور یبوسٹ اور سڑا ہوا چہرہ مت بنائیے یعنی اگر گھر میں کسی بندے کے ساتھ نہیں بھی بنی ہوئی تو بھی چیڑے پہ وہ جو سراہت ہے وہ مت لائیے ہمارے ہاں تو اس وقت جو گیراج میں بکروں کی قربانی زباہ ہو رہے ہیں ایک پہ میں نے چھلی رکھ کے ان کو بسم اللہ کر دیئے اور ابھی میرا خیال جیسے جیسے ان کا وہ مصہ گوشت آتا جائے گا دل گردے اور تو ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ پکتا ہے مرادے پنے گھنٹے میں یہ پک جائے گا پھر ہم بھی کھائیں گے اس وقت چونکہ کسائی چار پانچ لگے ہوئے ہیں وہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد آج ہم کہیں نہیں جائیں گے آج گھر میں چونکہ اس کی گوشت کی تقسیم ہے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں اگر آپ کی سوسائیٹی میں آس پاس پہ واشمین ہیں چوکی دار جسے کہتے ہیں اور وہ گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کچھا گوشت ان کو مت دیجئے گا کھانا پکا کے ان کو بھیجئے گا اگر وہ وہیں لوکل ہیں تو پھر انہیں پوچھ دے دیجئے گا ضرور دیجئے گا وہ لوگ جو نہیں مانگتے ان کو ضرور دیجئے ایسے آپ کے عزا و کارب میں سے جن کے ہاں قربانی نہیں ہے ہمارے ڈرائیور صاحب موجود ہیں آج ہم نے تو یہ کیا ہوا کہ جو ہمارے عزا و کارب ہیں ان کی لیے جو دو بہنیں ہیں ان کے لیے رانے رکھی ہیں ان کو ران پہنچ جائے گی اور جو ہمارے انلاز والے ہیں ان کے لیے گوشت ٹھک 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 کٹ کے ان کا پہنچے گا ایسے دونوں بیٹیوں نے اپنی دوستوں کی لسٹ دی ہوئی ہے ان کے ہم بھی گوشت جائے گا سو یہ دن بھرپور مسروفیت کے ساتھ لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہم سارے کرتے ہیں چھوٹی عطوے بھی کرتے ہیں اور بڑی عطوے بھی کرتے ہیں اگر یہ نہ کریں تو کتنا اچھا ہے یہ دن کس نے دیا اللہ نے اپنی عطا سے دیا خوشی منانے کے لیے دیا تو ہم اسی کو بھول جاتے ہیں آج نماز زہر نماز اثر نماز مغرب اور شاہ معاف نہیں ہیں میں نے کہیں معافی کی کوئی اطلاع نہیں دیکھی اس لیے گھر میں جتنی مرضی مسروفیت ہو یہ نہ ہو کہ انعام لینے کا دن ہو اور آپ جب انعام کی تقسیم ہو رہی ہو وہاں پہ نہ ہو یہ کتاہی نہ مردوں کو کرنی چاہیے جتنی مرضی مسروفیت ہو وہ سر پہ ویڑا چکا ہوا ہو تو بھی ویڑا اتاریں اور جائیں جا کے جب زہر کی نماز کا وقت ہو اپنی نماز ادا کریں اپنے لیے اپنے والدین کیلئے میرے فادر اللہ کا جو بہت کمال طریقہ ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد گھر آ کے مل کے تو فوراں قبرستان چلے جاتے ہیں ان کے والد ان کے بڑے بھائی ان کی بہن یعنی جس جس کی بھی قبریں ہیں وہاں حاضری دے کے آتے ہیں تو آپ جس کیلئے ممکن ہو اور اسی شہر میں اب میرے اببہ اور امہ سو رہے ہیں چشتیاں اور وہاں جانا ظاہر ہے میرے لیے ممکن نہیں ہے تو میں تو آج صبح صبح بھی جب کاری صاحب آئے تو آکے ہم نے مل کے ان کے لیے دعا کی تو آپ بھی اپنے جو والدین اگر دور دفن ہیں تو ان کے لیے دعا کیجئے اور آج کے عید کے دن کو پلیزنٹ بنانا ہے this is the target پلیزنٹ تب بنے گا دل مطمئن ہو اللہ آپ سے راضی ہو دوسرا جس سے وہ غصہ ہے آج اس کو معاف کر دیجئے اور جن جن سے ناراضی ہے ان کا گوشت بجوا دیجئے سارا رکھنا ہے تو میرے دل پہ تو بھو جائے گا سارا مت رکھئے جتنا ویسے ہم نے تو بچپن سے اب تک تین حصے ہوتے ہی دیکھیں ایک حساب کا ایک آپ کے دوستوں کا اور ایک ان کا جو سفید پوش ڈیزرو کرتے ہیں جنہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے دینا ہوتا ہے لینج نا اپنے عید کی کو خوشگوار یاد ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا چاہے مجھے آپ ویڈیو کو اس پہ کر لیں آڈیو میں بھجوا دیجئے اور چاہے اپنی تصویر کے ساتھ بھجوا دیجئے ہم ان کو انشاءاللہ عید کے بعد جو ویڈیوز ہماری بنیں گے جو کہ اب اگلے دو تین دن ہمارے آفس میں چھٹی رہے گی ہماری قوم بھی چھٹی منائے گی اخترباز کو دیجئے اجازت عید مبارک عید العظام مبارک بکرہ عید مبارک اور بہت زیادہ گوشت کھانا غیر مبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ